اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کافی کینیریٹس کو انتظار تھا کہ گریڈ فائف سے گریڈ ففٹین کی جو جوبز اناؤنس کی گئی تھی ان کا ٹیسٹ کب کنٹکٹ ہوگا تو فائنلی ان کے جو ٹیسٹ کنٹکٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ اتھنٹک ہنڈر پرسن انفرمیشن ہوگی سکھر آئی بی ٹیسٹنگ سروس کے اوفیشل پیج سے سب سے پہلے گریڈ فائف تو گریڈ ففٹین کی جو جوبز اناؤنس ہو تھی اس کا تھوڑا سا پسے منظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن اس کی کمپلیٹڈ ہو کیونکہ آپ اس کے جو ٹیسٹ ہے اس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ جو جوبز اناؤنس ہوئی تھی یہ 2021 میں اناؤنس ہوئی تھی اور اناؤنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سندھ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس پر مختلف ویکنسیز ٹائم ٹو ٹائم اناؤنس ہوتی ہیں لیکن اناؤنس ہونے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ویکنسیز کس طرح سے فل اپ ہو جاتی ہیں کچھ انفرمیشن نہیں ملتی کافی کینڈیٹس سب نے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سب میٹ کرتے ہیں لیکن کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی تو اس چیز کا میکنیزم بنانے کے لیے یہ ایڈورٹائزمنٹ اناؤنس کی گئی جس میں تین کٹیگریز اناؤنس کی گئی میکٹرکولیشن، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن سپریٹ ٹیسٹ کنڈک کی جائے گی ہر ایک کٹیگریز کی بیسڈ آن دیر کولیفیکیشن اور فورٹی پرسن جو کنڈیڈیٹس مارکس حاصل کریں گے ان کو تین سال کے لیے ایک سرٹیفیکٹ دیا جائے گا جو کہ ویلیڈ ہوگا تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جن میں وہ اپلائی کر پائیں گے گریج پانچ سے پندرہ تک کی جاب کے لیے بیسکلی جو کنڈیڈیٹس ریٹن ٹیسٹ کلیر کریں گے فورٹی پرسن مارکس کے ساتھ ان کو دوبارہ ٹیسٹ میں اپیر ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اور صرف ایک فارمل انٹروی دینا پڑے گا جس کے بعد وہ جو پرٹیکلر جس جوب میں اپلائے کر رہے ہیں وہ حاصل کر پائیں گے سکھر آئی بین اس کا سیمپل ٹیسٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ اور ہم نے اپنے پاکستان جوب پورٹل کے چینل پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیا ہے تو اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کائنلی سسکرائب کریں کیونکہ اس کا جو سلابس ہے ہم دوبارہ سے اس کو اپلوڈ بھی کر رہے ہیں اور جو ریلیٹڈ پرپریشن مٹیریل ہوگا یعنی کہ نوٹس وغیرہ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ کو مل جائیں گے تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے سکرائبی ٹیسٹنگ سرویس کا اوفیشل پیج ہے سٹی ایس ایس آئی بی ایو کے نام سے سیپا ٹیسٹنگ سرویس اس ٹی ایس اور اس کے ٹوٹل تھرٹی فائیف کے لائکس ہیں تھرٹی ایٹ کے فالوورس ہیں اور یہ اوثنٹک اوریجنل سکرائبی کا اوفیشل پیج ہے اس میں تمام معلومات جو سکرائبی کے ثروز ریلیز ہوتی ہے ویب سائٹ سے پہلے وہ اس میں اپلوڈ کر دی جاتی ہے جب تک اوفیشل انفرمیشن ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو تو آج کے دن میں ہی ابھی تھوڑ دیر پہلے ہی اس پیج پہ اپلوڈ کیا گیا ہے جنرل انسٹکشن فور کنیریٹس آف سکرینگ ٹیسٹ گریجویشن کٹیگری بی پیس 5 to 15 یعنی کے بی پیس 5 to 15 کی گریجویشن کٹیگری کی جنرل انفرمیشن دی گئی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے بسیکلی اس کے دو ورزن ہے ایک سندھی ورزن ہے ایک اردو ورزن ہے تو میں اردو ورزن اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تاکہ جو تمام کیریٹس ہیں ان تک انفرمیشن یہ پہنچ جائے سب سے پہلے بتا رہا ہے ضروری ہدایت سکرینگ ٹیسٹ پور بی پیس 5 to 15 ٹیسٹ سترہ جنوری سے بائیس جنوری دوزار تیسٹ تک ہوگا یعنی کے کنفرم ہو گیا کہ گریجویشن کٹیگری کا جو ٹیسٹ ہے وہ سترہ جنوری سے بائیس جنوری تک جو ہے وہ ہوگا اس کے لئے کیا ضروری ہدایات دی گئی ہیں کیریٹس کو اصل کومیشن آختی کارڈ اصل پاسپورڈ اور ایڈمیٹ کارڈ لانا لازمی ہے اگر آپ کے پاس اوریجن سین ایسی نہیں ہے تو اصل پاسپورڈ آپ اور ایڈمیٹ سلپ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے ٹیسٹ سے متعلق سٹیشنری یا ہارڈ بورڈ ٹیسٹ پر ہی مہیا کی جائیں گے یعنی سٹیشنری آپ نے اپنی نہیں لے کے جانے بالپائنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہارڈ بورڈ وغیرہ اور سٹیشنری آپ کو وہیں پہ پروائیڈ کی جائے گی اصل شناکتی کارڈ اگر آپ کا گم ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس نادرہ کا ٹاکن ہونا چاہیے انسی ہونے چاہیے یا ایف آئی آر ہونے چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل ہیں اپلیکیبل بلکل نہیں کیونکہ آگے لکھا ہے قابل قبول نہیں ہوگا انہی اگر آپ کا اصل شناکتی کارڈ گھوم ہو گیا ہے تو نادرہ کا نہ ٹاکن آپ کا یوزیبل ہوگا نہ اینسی یوزیبل ہوگی نہ ایف آئی آر یوزیبل ہوگی اصل شناکتی کارڈ کے بدلے آپ اورشنل پاسپورٹ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں موبائل فون پرس کلکیولیٹر اور دیگر الیکٹرونک ایشیا ٹیسٹ سنٹر میں لانے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہوگی ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد کسی بھی امیدوار کو ٹیسٹ سنٹر میں داخلی کی اجازت نہیں ہوگی تو ٹائم لیا آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے کسی بھی امیدوار کو ٹیسٹ شروع ہونے کے پہلے آدھے گھنٹے اور ٹیسٹ ختم ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے سنٹر چھونے کی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی امیدوار کو اگر کسی بھی قسم کی جالسازی ملوث پایا گیا تو وہ مستقبل میں آنے والے تمام ٹیسٹ کی نوکریوں کے لیے نا اہل ہوگا تو اسی اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تمام امیدواروں کو ماسک پہنا لازمی ہوگا تمام امیدوار نیچے دیئے گئے لنک سے اپنا ایڈمیٹ کارڈ سلپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ایڈمیٹ کارڈ سلپ کی لنک ہے یہ آپ میں یہاں پہ دی گئی ہے تو اس پہ میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ کس طرح سے آپ اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں کیونکہ جو ویڈیو کی انفرمیشن ہوگی اسی چینل کے تھوہ آپ کو رسیو ہوتی رہے گی اس کے بعد نوٹ میں بتا رہا ہے موبائل فون رکھنے کی ذمہ داری سیبا ٹیسٹنگ سروس کی نہیں ہوگی یعنی موبائل ٹیسٹنگ سروس جو موبائل فون ہے آپ کا اس کو رکھنے کی سیبا ٹیسٹنگ سروس کے پاس کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے تو آپ اپنا موبائل اور electronic device وہ گھر چھوڑ کر آئیں گے تو دوستویں ایسے کلیر ہو گیا کہ grade 5 سے grade 15 کی جو jobs ہیں اس کا جو graduation category کا test ہے 17 جنوری سے 22 جنوری 2023 تک ہوگا اس کی سلپ ہے وہ apply.sts.net.pk بے آپ اپنے اکم پہ login کر کے download کر سکتے ہیں next جو میں ویڈیو upload کرنے لگا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی جو سلپ ہیں سیبا ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ ہے کس طرح سے آپ download کر سکتے ہیں اور سلپ کے ساتھ آپ کو کیا کیا چیزیں ساتھ میں لے کے جانی ہوں گی ٹیسٹ میں کس طرح سے آپ appear ہوں گے اور even میں آپ کو جو اس کا syllabus ہے اس کی information بھی دوں گا تو kindly channel کو subscribe کریں تاکہ اس کا جو میں ویڈیو upload کرنے جا رہا ہوں اس کا جو notification ہے وہ آپ کو receive ہوتا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا comment کیجئے گا اور پاکستان job portal کے channel کو لازمی subscribe کیجئے گا تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ کو receive ہوتی رہیں بہت زیادہ خیال لگیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ